لاہور پولیس آئل ایڈ فورس کے دستے جاثری پرویس الائی کے گھر کے باہر پہنچ گئے آج پاس ناکابندی سخت کرتی ہے پولیس نے گھر کے اندر اور باہر جانے پر بھی پابندی آئید کرتی ہے طالب فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسید ان سے اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں جی طالب اپ ڈیٹ کیجئے گا اس کی صورتحال کیا ہے بلکہ بھی چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں پولیس نے ناکابندی کی ہے اور اس کے علاوہ آج ابھی انٹی کرپشن کی تین پر پہنچی تھی اور انہوں نے گیزیا کو بھی جو ہے بلکہ سائیڈ پہ کر دیا ہے اور اس وقت رید پورٹ جو ہے اور پولیس کے آلہ افسلام میں ہیں انہوں نے بھی جو ہے مقاعدہ طور پر گشت بھی کیا ہے اور پھر یہ پڑا چلا کہ وہ سرچ وارنٹ لینا بھول جاتے اس لیے ٹیم جو ہے وہ سرچ وارنٹ لینے کی روانہ ہو جئے اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ جیسی سرچ وارنٹ ملتا ہے تو اس کے بعد جو ہے چودی پلیززائی کے گھر پہ ایک جواب دوبارہ جو ہے وہ آپریشن کیا جائے گا اس وقت جو ہے پولیس کے لی ایس بی ایس بی اور ایس اچو اور لی پورٹ کے جو ہیں جوان موجود ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ لی پورٹ کے جوان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کل بھی کہا گیا تھا جب سرچ آپریشن کیا گیا تو چودی پلیززائی صاحب نہیں ملے اس کے علاوہ انہوں نے لوکیٹرز اور جدی تکنالیگ کی ذریعہ بھی فیس کرنے کی کوشش کی کال بھی کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو فیس کی لیکن اس کے باوجود انہوں نے پورا سرونڈنگ کا حصہ جو ہے فرنٹ جیسے کہتے ہیں زہول آئی روڈ ہے بیک سائیڈ جیسے کہتے ہیں حالی روڈ اور جو ہے وہ بھی سچ کیا آس پاس کے گھروں کو بھی سچ کیا لوگوں سے سنچا بھی تو ان کو ابھی تک کامیہ بھی حاصل نہیں ہوئی اگر بات کریں کہ چودی پرویززائی کے گھر کے راستوں کی سیکیورٹی کی تو اگر سروسکو روڈ سے ایفٹی کالیٹ کی طرف سے آئیں تو وہ راستہ بھی بند ہے اگر مین گلے وارڈ گلبرج سے آئیں تو وہ راستہ بھی بند ہے اگر سرافی سیڈیم حالی روڈ سے آئیں تو وہ راستہ بھی جو ہے بیریل لگا کے پولیس میں بند کر رکھتا ہے جی راستہ بند کر رکھا ہے طالب فریدی اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی ہے اب آپ دیکھ سیکھیں گے پروگرام ایکسپرٹس